موسیقی پرگرام میں خوش آمدی ناظرین میں صد اللہ خانوں اپوزیشن نحنماؤں پر دباؤ بڑھ رہا ہے گرفتاری عامل میں آ رہی ہیں مقدمات قائم ہو رہے ہیں کچھ لوگوں کو کہ یہ تو جائیدات کی زبطی بھی بینامی جائیداتوں کے معاملے میں اب شروع ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے یہ دباؤ بڑھ رہا ہے ویسے ویسے یہ شور بھی بڑھ رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ انتقامی کاروائی ہو رہی ہے آج پرائم میسٹر نے اس کا جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ انتقامی کاروائی نہیں ہو رہی انتقامی کاروائی تو میرے خلاف ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ مجھ پر دو مقدمات انکوائریاں شروع کی گئیں سپریم کورٹ میں میرے خلاف کیسز چلائے گئے اور مجھ پر بتیس ایف آئی آرے لانچ کی گئیں دھرنے کے دونوں میں ان پر ایف آئی آرے بنائے گئیں دہشرگردی کے الزامات ان کے اوپر لگائے گئے دہشرگردی کے دفعات ان پر لگائے گئیں ایف آئی آرز میں تو انہوں نے کہا کہ جو کاروائی ہوئی ہے انتقامی کاروائی وہ تو میرے خلاف ہوئی ہے لیکن اپوزیشن کا یہ اسطرار ہے کہ یہ سب انتقامی کاروائی کے لیے ہو رہا ہے رانہ صنع اللہ صاحب کی گرفتاری بھی اسے سسلے کا حصہ ہے اب رانہ صنع اللہ صاحب کے حوالے سے شہباز شریف صاحب نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ان کو نہ دیاد دی جارہی ہیں نہ پانی دیا جارہا ہے نہ کھانا دیا جارہا ہے اور انتہائی ظلم کیا جارہا ہے پھر احسن اقبال صاحب کے ناروال سپورٹ سٹیڈیم کے معاملے میں بھی ان کو طلب کیا گیا اس پر بھی انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی احسن اقبال صاحب نے کہا کہ گرفتاریوں کو ہم تمغا سمجھ کے قبول کریں گے ہم اسے گبرائیں گے نہیں ہم اسے ڈریں گے نہیں انہوں نے کہا کہ بے بنیاد الزامات ان پر لگایا جارہے ہیں تو اپوزیشن اس وقت دباؤ میں ہے اور نہ صرف یہ دباؤ ہے اپوزیشن کے اوپر جس کا میں نے ذکر کیا کہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں مقدمات بن رہے ہیں اور جن کی بے نامی جائدادیں ہیں منسٹر سکیم میں انہوں نے ڈیکلیر نہیں کی ان کی جائدادوں کی ضبطی کا معاملہ بھی شروع ہو گیا ہے اور وہ صرف اپوزیشن کے لوگ نہیں ہیں دیگر لوگوں تک بھی اس کا دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے کیونکہ آج سے یہ سکیم جو ہے اس کی جب مدت ختم ہو جائے گی تو جو کمیشن ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا گرفتاریاں بھرپور انداز میں شروع ہو جائیں گی تو اب یہ ساری صورتحال ہے یہ سیاست کہاں پر جائے گی کہاں جا کے رکے گی اس پر ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ آغا مسعود حسین صاحب موجود ہیں سینئر صاحب ہی ہیں تجیر صاحب خوش آمدید سینیٹر کریم خاجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں رانوما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خاجہ صاحب خوش آمدید کیسے رحمہ شیخ صاحب موجود ہیں آپ مسلمی قنون کے رانوما ہیں اہمین نے ہے اور ڈاکٹر رمیش کمار صاحب ہمار صاحب موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رانوما ہیں اہمین نے ہے سب سے پہلے تو رمیش کمار صاحب آپ سے میں شروع کرتا ہوں یہ شباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ پانی نہیں دیا جا رہا کھانا نہیں دیا جا رہا عدویات نہیں دی جا رہی اور رانت صنع اللہ صاحب کی اہلیہ نے کہا کہ کربلا بنا دیا ان چلی ہے وہاں پر تو یہ حکومت اس کو میک شور کر رہی ہے کہ یہ نائنصافی نہ ہو اور ایک قیدی کے جو حقوق ہوتے ہیں کم از کم وہ اس کو مل رہے ہوں تو یہ پانی اور عدویات کا کیا معاملہ ہے کتنے قیدی ہیں جو اتنی شکایت کرتے ہیں اگر وہ شکایت کرتے ہیں قیدی اپنی میڈیسن یا بیسک فیسلیٹی کی حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں پھر اس کے قصور وار جتنی بھی حکومت رہی ہے وہ ہونی چاہیے آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اور بھی لوگ ہیں جو جو غلط یا صحیح مگر کسی طریقے سے اگر قید ہوئے ہیں چیل میں وہ سزا بھگت رہے ہیں یا ریمانڈ کے اوپر ہیں جو بھی ہے اس کی کیا فیسلیٹی ہونی چاہیے ہم گورنمنٹ کا کام تھا کہ کیٹیگریز وائز اس کے حوالے سے کام کیا جاتا مگر آج جب آدمی اپنے اوپر آتی ہے وہ چیز تب وہ چیزیں ذہن میں آتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے اور یہ تو ہمیشہ یہ ایک وطیرہ رہا ہے کہ جب بھی جس کو جیل میں بھیجا جاتا ہے تو وہ کسی نے کسی بیماری یا وہ میں نہیں کہتا کہ بھائی وہ بیمار ہے یا نہیں ہے مگر یہ ایک پریکٹس رہی ہے کہ میڈیکل میں جانا ہاسپیٹلوں میں ایڈمٹ ہونا اسپیکشلی آپ نے دیکھا تو یہ بیسک چیزیں ہیں بیسک فیسلیٹی بلکل ان کا حق ہے ملنی چاہیے اگر اس کے اندر کوئی کمی پیشی ہے تو اس کا جو بھی ریسپانسیبیلٹی ہے ساری حکومتوں کے اندر ہوتی ہے کہ انہوں نے اس حساب سے قانون یا اس حساب سے جو ہے وہ کیوں نہیں ایک پروگرامنگ کی کہ بھائی کس کو کیا فیسلیٹی ملنی چاہیے اور ایون جو کہہ دی جاتا ہے اس کا پہلے میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے کہ آیا اس کی پہلے ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کی اس وقت طبیت کیا ہے اس کو کس کنڈیشن میں رکھا جائے یہ پہلے تو وہ چیزیں ہونی چاہیے بلکل اب کتنے قدر ہو رہی ہیں کس قدر وہ پرفیکٹ ہیں اور ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں یہ تو میرے خال میں جو جیل کے وزیر ہیں وہ زیادہ بتائیں گے یا جیل کا تجربہ ہے وہ زیادہ بتائیں گے کیسر شیخ صاحب یہ جب یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں تو اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ انتقامی کاروائی ہے پرائیم سٹر نے کہا کہ انتقامی کاروائی تو میرے خلاف ہوئی تھی دوسرا ایک اور بات انہوں نے کی انہوں نے کہا کہ یہ سب انتقامی کاروائی کے شور مچا رہے ہیں یہ اینارو کی وجہ کے لیے مچا رہے ہیں اور آج پھر انہوں نے کہا کہ کسی بادشاہ سے آپ سفارش کرا لیں اور وہ کہہ بھی نہیں کہ دو سفارش آئی بھی ہیں وہ کہتے ہیں کسی سے آپ سفارش کرا لیں یہ سفارش میں نہیں مانوں گا اینا رو نہیں ملے گا آپ چاہے کسی بادشاہ کو دنیا کے لے آئیں کہیں سے بڑے سے بڑے مول سے سفارش لے آئیں آپ کو اینا رو نہیں ملنے گا اور یہ پہلے دن کا موقف راج کے موقف میں ایک ذرا ذرا برابر عمران حان کے موقف میں فرق نظر نہیں آتا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ چیلنجز تو پھر آنے والے دنوں میں حکومت کے لیے آپوزیشن کے لیے کم نہیں ہونے والے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے موقف جو ہے ہمارا پہلے دن سے ایک ہی ہے کہ ہم اینا رو نہیں مانگ رہے کیٹوگورکلی کہہ رہے اور ہم یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کسی نے اینا رو مانگا ہے تو اس کا نام بس کلوز کر دیں بتا دیں اور دوسرا ایک طرف تو آپ خود کہتے ہیں کہ ہم اینا رو نہیں دے سکتے یہ تو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اینا رو سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یہ عدالتوں کا ہے تو میں حیران ہوں پرائم منسٹر صاحب کی بات پہ اگر کوئی کھل کے انہوں نے بات کرنی ہے بتائیں نا کہ کون اینا رو مانگ رہا ہے جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں پوزیشن کی طرف سے تو بتا دیں اس میں حرج کیا ہے کوئی بادشاہ مانگ رہا ہے کوئی امارا کوئی نمائندہ مانگ رہا ہے امارا کوئی ایم این اے مانگ رہا ہے اس کا نام آجانے میں کیا رہے ہیں اب ظاہر ہے فرض کریں اگر کوئی کسی ملک کا وزیراعہ یا کسی ملک کا سفارش لے کر آیا ہے کیسر صاحب تو اس میں ظاہر ہے وہ اس شخص کا نام تو نہیں رہ سکتا پرائم منسٹر کہ جی قطر کے آئے تھے سفاری آئے تھے تو ہمارا تو نہیں جس کے لیے سفاری اوہ بھائی اگر سربراہ لائے تو وہ تو انہوں نے نہیں ماننی اگر ہماری طرف سے کوئی آئے دیکھیں سربراہ کو لائے تو ہم تو اس میں مجھے نہیں پتا کوئی لائے کیا نہیں لائے فرض کیجئے یہ کہہ رہے ہیں تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم تو تب اس کے رمیدار ہیں اگر ہم نے مانگا ہو ہم نے اگر مانگا ہے تو ہمارا نام ڈسکلوز کر دیں کہ فلان بندے نے فلان وقت فلان گواہ کے سامنے اور جب یہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں نورو دے ہی نہیں سکتے تو یہ چلو بارے میں سمجھتے تو اتنی بار یہ بات ہو گئی ہے جہاں تک انتقامی کاروائی کی بات ہے آپ اندالہ کر لیئے جو کچھ ہو رہا ہے کیا کوئی بھی کوئی بھی شخص اس کو انڈوس کر سکتا ہے اس طرح ہوتا ہے کہ کیا فیصلہ بات سے کسی نے لوری کوئی چیزیں لانی ہیں کیا فیصلہ بات کے اندر نہیں ہو سکتا تھا کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ دیکھنا بارڈر سے میں سنتا ہوں بارڈر سے کوئی چیز آتی ہے یا آتی ہے یا بارڈر کے طرف جاتی ہے اس کو تو میں سمجھ سکتا ہوں اگر اتنا بڑا شہر ہے پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے تو وہاں اگر کسی چیز میں کسی نے کچھ کرنا تھا تو فیصلہ بات میں نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کو لور لانا ضروری تھا اور اپنی گاڑی میں لانا ہی ضروری تھا بہرال یہ چیزیں تو کھل کے کلیر ہو جائیں گی تو یہ انتقامی کروائی کا اور مقصد کیا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے جو بار بار ہمارے جو کچھ ہمارے تمام لیڈران سے ان کو جو پوچھ کچھ ہو رہی ہے جو بات ہو رہی ہے ہم تو خود کہتے ہیں ہم تیار ہیں ہم اس بات پر تیار ہیں ابھی تک کوئی بات ہوئی ہے کوئی کسی کے بارے میں کوئی ثبوت ملے تو عدالتوں کا کام ہے نا جی عدالتیں بلکل آزاد ہیں میں سمجھتا ہوں میں تو عدالتوں کو بلکل آزاد سمجھتا ہوں تو کیسے صاحب جب آپ عدلیہ کو آزاد سمجھتے ہیں یہ بہت اچھی بات آپ کی میں ریاست کی عزت کرتا ہوں جب آپ عدلیہ کو آزاد سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں عدالتیں آزاد ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی یقین ہوگا کہ رانہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عدالت میں معاملہ چلا گیا ہے کیسے صاحب لیکن جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت ہے عزاد ہے اور عدالت جب عدالت میں چلا گیا ہے تو رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نائنصافی تو نہیں ہو سکتی اس بات تو پھر آپ کا کامل یقین ہوگا تو پھر یہ کیسے لیکن ابھی تو عدالت ابھی تو عدالت میں یہ ہے وہاں تو بات کلیر ہو جائے گی لیکن ابھی تک جس طریقے سے جس انداز سے یہ ساری کروائی ہو رہی ہے میں تو میری بات چھوڑ دیئے آپ کسی بندے سے پوچھ لیں یا ایسا ممکن ہے یا ایسا ہونا چاہیے یا ہو سکتا ہے مجھے سے ایک بات دائیں کہ مان لیا کہ یہ شخص پکڑا گیا انشاءاللہ فیصلہ بہتر ہوگا حکومت کو جتنا ایفیشنٹلی کام کرنا چاہیے اس نے نہیں کیا لیکن یہ کیا الگ معاملہ نہیں ہے کہ جو منشیات کا کاروبار چل رہے ہیں وہ ختم ہونے چاہیے جو کرپشن ایئن کا حساب ہونا چاہیے جن لوگوں نے منی لانڈنگ کیا ان کو پکڑا جانا چاہیے ہم ان دونوں چیزوں کو ملا کے کیوں دیکھتے ہیں دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں منشیات کا کاروبار ہوتا ہے یہاں پر سیاسی سرپرستی میں ہوتا ہے ٹرنو محمد خان میں زہریلی شراب پینے سے اگر اسی لوگ مر گئے اور وہاں پر جو شراب کی بھٹیاں چل رہی تھیں وہاں پر جا کے میں نے خود پروگرام کیا وہ سیاسی شخصیات کی سرپرستی میں چل رہی تھیں میں کسی کا نام نہیں لیتا لیکن یہ تو ہوتا ہے نا حقیقت تو ہے نا یہ اب اگر آپ کہیں کہ جی ملک کو چلانا ہے اکانومی کو چلانا ہے تو کسی کے خلاف کاروباری نہ کرو یہ تو دونوں الگ الگ چیزیں ہیں ہم اس کو گڈمٹ کیوں کرتے ہیں کریم خان صاحب بلکل منشیات جو بھی کرتا ہے جو بھی ڈرگ پیڈلر ہے یا ڈرگ بیرن ہے تو اس کا ہونا چاہیے اور اخوان جہاد جو سو کال جہاد ہے میرے حساب سے وہ جہادوان نہیں تھی وہ ایک دہشت کا کاروائی تھی جو سیونٹی نائن میں شروع ہوئی اس کے تلے جو یہ ڈرگز کا کاروبار ہوا جس سے اس وقت کے جو حکمران اس وقت کے جو آفیشلز تھے وہ کھربا پتی ہو گئے جن کی جائدہ دیں یورپ اور امریکہ میں پڑی ہیں بالکل ہونا چاہیے اسے کون روکتا ہے اس کی کون سپورٹ کرتا ہے اور اس میں دو ہاتھ دالنے کی قسم میں طاقت ہی نہیں ہے اس کے بعد جو پیسے آپ کے پاس سیٹو کے دور میں آئے جو سینٹو کے دور میں آئے جو اخوان سو کال جاد کے دور میں جو پیسے آئے اس حکمران یا نائن الیون کے بعد جو پیسے آئے جسے یہ آپ کے ہی موقع فرقے اگر آج آپ رانسان اللہ کو یا کسی شخص کو پکڑ رہے ہیں تو یہ انیس سو سنتالی سے شروع کریں آپ پھر وہی کہہ رہے ہیں بلکل یعنی کرنا ہے تو سب کا کریں پھر احساس بنا آج بھی نہ کریں بلکل نہیں نہیں سب کا ہونا چاہیے ابھی بھی ہونا چاہیے یہ بعد میں پروف ہو اور اس کے بعد جو ہے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم سپورٹ تو نہیں کرتے لیکن خریم خیل صاحب یہ والا جو آرگیومنٹ ہے یہ پاکستان میں چونکہ یہ آرگیومنٹ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ چونکہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ جی یا تو سنتالی سے کریں آپ نہ کریں کیونکہ شاید کرنٹ سیکمستانسز میں ممکن نہیں ہے کہ انیس سنتالی سے شروع کریں اور پھر ہم رانسان اللہ تک یا کسی اور شخص تک آئیں میں ان کا نام اس لے رہا ہوں کہ وہ زیر بحث ہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ واقعی وہ کرمینل ہیں یا نہیں ابھی تو صرف ان پر وہ الزام ہے لیکن چونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ سنتالی سے شروع کر کے پھر ہم یہاں پر آئیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ بنیاد طور پر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی بھی آپ یا کوئی اور کہ اس کو کرنا ہی کریں تو بہتر ہے کیونکہ آپ نے پہلے نہیں کیا تو اب بھی نہ کریں دیکھیں بات سنے مسئلہ یہ ہے اسد صاحب جو ہم اور آپ بات کرتے ہیں وہ اکنومی کا تیس پرسن بات کرتے ہیں پینتیس پرسن اکنومی کا جو سکٹی فائی پرسن جو چیز انیس سو سنتالیس یا ہر دور میں جو جو گری اکنومی ہے جس پر ہمیں اور آپ کو یا آگا صاحب جیسے لوگوں کو یا کسی کو بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے اور جو کورپریٹ انٹرسٹ ہے اس اکنومی سے ریلیٹڈ انہی طاقتور دھروں کے انہی طاقتور اداروں کے اس پر ہمارا بات نہیں کر سکتے ہیں ہم بات کرتے ہیں پالیٹیشن بابا چور ہے بدماشہ ہے لوفر ہے اس کو پکڑو اس کو جیل میں دالو جو سب سے زیادہ اصل حکمران ہے اس پر ہاتھ نہیں جا سکتے ہیں بات بھی نہیں کر سکتے ہیں ڈاکیمنٹیڈ بھی نہیں ہے اور یہ کوئی بھی ابھی تک سیونٹی ایز میں کسی میں طاقت نہیں ہے تو میں میں اصد ایک بات کہوں گا آج سے چار سو سال پہلے یورپ میں میری بات سونے میری بات سونے جو یورپ میں ریننسز آیا چار سو سال پہلے جس کی وجہ سے یورپ اور امریکہ ساری ترقی کی اس ریننسز میں یہ کہا گیا کہ بھئی جو بھی طاقتور دھر ہے آیا وہ مذہب ہو آیا وہ پوپ ہو آیا وہ ڈینسٹی ہو آیا وہ مونرکی ہو آیا وہ کوئی بھی طاقت ہو اس پر ڈسکش کرے اور ڈسکش کر کے مسئلے کا حل نکالے اور یورپ نے ترقی کی پاکستان بھی اسی چیز پر ہے پاکستان میں جب تک ان طاقتور دھروں پر جن کے پاس سب چیزیں ہیں اور وہ کسی کو کسی بات پاک کر لیتے ہیں کسی کو غدار کر لیتے ہیں کسی کو نان مسلم کر دیتے ہیں کسی کو فتوے لگا دیتے ہیں ہاں تو ان لوگوں پر وہ جو طاقتور دھرے ہیں ان پر جب تک جو ایکنومی جو ان کے پاس سچی پچی ایکنومی تو ان کے پاس ہے ہم بات نہیں کر سکتے ہیں اب یہ جو امنسٹی ہے یہ ٹوٹل فیل گئی ہے آغاز صاحب ابھی جو ہم شکوا کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا جو میں کہنا چاہ رہا تھا جملہ وہ یہ کہ اداروں کو اگر مضبوط کرنا تھا تو ظاہر ہے جو حکومت ہے پاکستان میں نہیں ہے انہی کا کام تھا کہ وہ اداروں کو مضبوط کریں ایک دوسرے کے خلاف سیاسی طور پر کو استعمال نہ کریں اداروں کو اداروں کے اپنے پیروں پر کھڑا کریں تاکہ وہ ان سب کا احتساب کریں یا یہ سیاسی حکومتوں میں ہوا ہے نہ ماضی کا احتساب اب اگر آج کسی کا شروع ہوتا ہے یا پہلے بھی کبھی ہوا ہے تو ہمیشہ یا تو اس کو کہا گیا کہ جی انتقام ہو رہا ہے سیاسی انتقام آدمی شور مچ رہا ہے اب ہمیں نہیں معلوم کہ رانہ سناولہ صاحب پر لگے والا الزام درستہ یا غلط ہے ابھی تک حقائق ہمارے سامنے نہیں آئے عدالت کو ثابت کرے گی لیکن ایک شور مچا ہوا ہے کہ جی سیاسی انتقام ہو گیا سیاسی کاروائی ہو گئی ہم کس چیز کو بنیاد بناتے ہیں کوئی سٹیٹمنٹ دینے کے لیے کہ یہ انتقام ہے یا نہیں ہے عدالتوں میں معاملہ گیا ہے تو عدالتوں کو کرنے دینا چاہیے آغاز صاحب اصد بات اصل یہ ہے کہ ایکٹولی کے پولیٹیشنز یہ اپنے آپ کو سمجھ نہیں سکے ہوتا یہ ہے کہ پولیٹیشن ہی کا کام ہوتا ہے ملک چلانا یہی ملک چلاتے ہیں ملک کے جو آئین کے تحت جو تبدیلی آنی چاہیے وہ پولیٹیشنز کرتے ہیں اب یہ کہ جو اشارے کنائی سے اگر یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے چھپی قوت ایسا نہیں ہے آپ مجھے بتائیے کہ آج نواز شریف یا آسل زہزی صاحب پر جو باتیں چل رہی ہیں یہ تو الزام لگ رہا ہے ابھی تک ثابت تو نہیں ہوا نہیں نواز شریف پر تو ثابت ہو گیا نہیں ثابت ہو گیا تو میں یہ ارث کر رہا ہوں کہ یہ جو چیخ پکار کرتے ہیں اگر ان کی گورننس اچھی ہوتی یا یہ اچھے مطلب یہ کہ پاکستان کے عوام کے لیے کام کرتے ہیں یا ان کے لیے تو آج ان پر یہ الزامات نہیں لگتے تو لوگ دسل یہ کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر یہ پولیٹیشن اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکے اور اب جب قاغذوں میں پیسہ تلاش کرتے ہیں الیکشنز جیتنے کے لیے وہ میرا خالق بے پناہ پیسہ خرچ کرتے ہیں جب جیت جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں بیروکریسی سے کہ بتاؤ ہم نے اتنے پیسے خرچ کی ہیں پیسے کہاں سے آئیں گے تو یہ چیزیں سمجھیں چاہیے اور قیسر شیخ صاحب کے ایک بات میں بلکل اتفاق کرتا ہوں کہ قیسر شیخ صاحب جیسے لوگ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک 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 انڈرسٹیننگ ہونی چاہیے شہباز شریف صاحب نے بھی یہ فرمایا تھا کہ معاشی اگر ہم اقتصادیات پر ایک سمجھوتا کر لیں بائی پارٹیزن دیکھیں یہ بائی پارٹیزن پاکستان نے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں بائی پارٹیزن کنسیپٹی نہیں ہے دنیا بھر میں بائی پارٹیزن پولٹکس ہوتی ہے آپ انڈیا میں دیکھ لیں کتی سخت تنقید ہوتی ہے لوگ سبا میں نیردنا موڈی کے خلاف پر سوئی میں دیکھ رہا تھا ایک خاتونتی محالہ اس نے نیردنا موڈی سے کہا کہ یہ واحد ایکسٹریمیسٹ ہے کہ جسے ہندوستان کو تباہ کیا ہے جسے مسلمانوں کو ان کو سیکنڈ ڈیٹ سیڈرز کر دیا دلت کے لیے کوئی وہ نہیں ہے تو میں ارز کر رہا ہوں ہمارے پاکستان کے اندر دراصل یہ ٹولرینس لیویل ہی نہیں ہے ہمیں بالکل ٹولرینس نہیں ہے فوراں یہ ہے کہ ہم مختلف اداروں پر ازام لگاتے ہیں میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ ہمیں مطلب یہ کہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ملک ہمارا ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ محض ہم نعرے بازی کے ذریعے مجھے بتائیے گیارہ مہینے میں اپوزیشن کی طرف سے کون سا پلان ہے سوائے سشاہ باہد شریف نے اور وہ بھی ان کی جو بھتیجی ہے مریم نواز اس نے اس کو سپوٹاج کر دیا کہ نہیں ہم تو کوئی ایسا مساق نہیں چاہتے ہمارے تو کوئی ضرورتی نہیں ہے یہ سب چیزیں کیا ہیں مساق معیشت میں دونوں ہی مجھے سنجیدہ نہیں لگتے نہ حکومت لگتی ہے سنجیدہ نہ اپوزیشن لگتی نہ اپوزیشن کو لگتا ہے نہ اپوزیشن سمجھتے ہے کہ حکومت کو سپوٹ کرنا چاہیے نہ حکومت سپوٹ لینا چاہتی ہے اس میں آپ کو تو نہیں نہیں اسد میں آپ کو تو آپ میرا خیال ہے کہ مجھ سے زیادہ بخبر ہیں آپ سامات بڑھ رہتے ہیں عمران صاحب نے اس کو فوراً ایکسپٹ کر لیا تھا آپ دیکھ لیجئے بلکل کر لیا تھا بلکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں آغاز صاحب کہ انہوں نے کر لیا تھا اس کو لیکن اس کے بعد ایک روح ہوتی ہے کسی معاہدے کی اس کے مطابق محول بنانا پڑتا ہے اس کے لئے چلنا پڑتا ہے جو بیارات ہم نے حماد عزر صاحب کی تقریر میں سنے جس کو عمران خان صاحب نے اپریشیئٹ کیا اور پھر جس انداز میں گفتگو کی گئی اور جس انداز میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ تقریریں کی گئیں وہ محول ریکنسیلیشن والا نہیں ہوتا آغاز صاحب شاید دیکھیں آپ کی بعض باتیں جو ہیں مجھے اس سے اتفاق ہے ایکٹولی بردتحل یہ ہوتا ہے کہ تعلی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کچھ غلطیاں پی ٹی آئی کی طرح سے ہوئی کچھ غلطی مسلم لیگ اور پی پیز کے طرح سے ہوئی حالانکہ اگر یہ لوگ مل بیٹھتے ہیں میں آپ سے پھر بھی بتا رہا ہوں کہ یہ جو اس وقت مقدمہ چل رہے ہیں لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے یہ تو میرے خالے کے ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں میرے خالے کے بڑی کوئی ایسی بات نہیں ہے ہندوستان میں بھی دیکھ لیں کس طریقے سے گرفتار کیا جا رہا ہے کس طریقے سے کشمیر میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے میں تو صرف یہ ارز کر رہا ہوں کہ اگر اقتصادی طور پر ہمارا کوئی سمجھو دا جائے بھائی پارٹریزن دنیا بھر میں امریکہ میں دیکھ لیں امریکہ کی مثال دیتے ہیں ابھی ہمارے بہت ہی پیارے دوتھ فوجہ صاحب نے جو فرمایا کہ رنانسا میں چار سو سال بھائی اس رنانسا کے دور میں دو ورڈ وار بھی تو ہوئی ہیں کس طریقے سے یورپ نے یورپ کو مارا ہے کسان ہلاک کیا کرونوں لوگ جو ہیں مارے گئے میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ بعد اصل یہ ہے کہ جو تفہیم ہوتی ہے جو ایک انسان کی انڈسٹیننگ ہوتی ہے شاید جو اصل مسائلیں اس کی طرف بڑھ نہیں رہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو مساکہ معیشت ہے اگر ان چیزوں کو عدالتوں میں چلنے جائے اور پرفارمنس کی طرف ملک کو لے کر جائے میں ذرا بریک لے لوں بریک کے بعد آ کر دیکھتے ہیں کہ یہ جو فارورڈ بلوک بنتے ہیں یہ فارورڈ بلوک بنانے کی روایت پاکستان میں پرانی ہے اور یہ روایت ابھی باقی ہے یہ خود بخود اس مرتبہ بنا ہے یا چونکہ نئی حکومت ہے پہلی مرتبہ آئی ہے تو اس مرتبہ کچھ نیا ہوا ہے یا پھر اپوزیشن پر بڑھنے والا جو سیاسی دباؤ ہے گرفتاریاں ہیں کھلتے ہیں وہ مقدمات ہیں ان کی وجہ سے گھبرا کر یہ لوگ حکومت کی طرح جانا چاہ رہے ہیں مسئلہ کیا ہے معاملہ کیا ہے کیسے ہوا ہے کیسے ہو رہا ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آگے سوال بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید میں ڈاکٹر عمیش کمار صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے ذرا کیسے شیخ صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کیسے اب یہ ابھی بات ہو رہے تھے کہ جماعتیں جو اپوزیشن جماعتیں وہ خود بھی تو مشکلات کا شکار ہیں یہ آپ اپنی جماعت کو خود بھی اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کر پا رہے جس کی ویسے آپ کے لوگ حکومتی پارٹی کے طرف جا رہے ہیں انہیں لگ رہا ہے کہ شاید آپ کی پارٹی میں خود اتنے تضادات ہیں یا پرابلمز ہیں یا دو گروپس بن گئے ہیں یا مسائل آپ سے اپنی پارٹی کے سیدھے نہیں ہو رہے ہیں مریم صاحبہ کچھ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کچھ کہہ رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب اس پارٹی کے ساتھ چلنا ممکن نہیں ہے اور وہ حکومتی پارٹی کے طرف دیکھ رہے ہیں اور اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے الزام یہ آپ کے اوپر اور کر کے رہے ہیں آپ کے کہہ رہے ہیں کہ حکومت فورورڈ بلوگ بنانے کے لئے کردار ادا کر رہے ہیں اگر آپ کی پارٹی اپنے کنٹرول میں ہو تو شاید حکومت کامیاب نہ ہو سکے یہ کائناہ مختلف ہوں گا جی دیکھئے بات دیکھئے سف سے پہلے تو میں آگا مسعود صاحب کے بارے میں کہوں میرا ان سے 35-40 سال سے تعلق ہے میں جانتا ہوں کہ ان کے دل میں پاکستان کے لئے درد ہے اور انہوں نے اس پروفیشن میں کوئی پیسہ نہیں بنایا انہوں نے بڑی امانداری سے اور نیک نیتی سے کام کیا اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں اگر ہماری سفہوں میں کسی قسم کی کوئی بات ہوتی تو اصل تو بجٹ کا وقت ہوتا ہے بجٹ میں ایک تو تمام میمبر حاضر ہوئے اور کئی بار بوٹن ہوئی ہم نے باقیدہ گنتی کرائی وہاں کوئی میمبر بھی وہاں سے ایسا نہیں ہوا جس نے کہ ایک جگہ دوسری جگہ چلا گیا ہو یا غیر حاضر رہا ہو صرف دو تین میمبر ہمارے کسی مجبوری کی وجہ سے ذاتی مجبوری کی وجہ سے تین میمبر ہمارے ٹوٹل میمبر ہوم کی سٹنٹ میں وہ وہاں حاضر نہیں تھے جو پاکستان میں نہیں تھے یا جن کے گھر میں کوئی بڑی ایکسٹرارڈینری معاملات تھے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیوں ہمارے خلاف پروپگنڈا یہ آئی سے نہیں ہو رہا پچھلے دو سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی ٹوٹ جائے گی میاں نواز شریف صاحب نہیں واپس آئیں گے جب سے دو ڈائی سال سے یہی پروپگنڈا ہو رہا ہے نا آج تک مجھے بتائیے آپ کے آپ پروف کیا ہے کوئی ایک بندے کا نام ایم اے کو کیوں میں ایمینے ہوں میں ایمینے کے بارے میں جانتا ہوں اور مجھے پتا ہے پورے ایک بسوق سے میں کہا تھا کوئی ایک بندے کا نام مجھے بتا دے تب تو میں اور پھر خواں بخواں کا یہ پروپگنڈا کریں گے تو یہ ہماری پارٹیو کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ ملک کے لیے اچھی نہیں یہ بات میں تو ان کو ایک بات کرتا ہوں میں اس میں پرتا ہی نہیں اس بحث میں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ٹارگٹ مجھے بتا دیں ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے ملک کے لیے ہم پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں ان کے پاس کوئی نہ پلیننگ ہے نہ ان کی تو اتیاری ہے نہ ان کا نو ہاؤ ہے بری طرح فیل ہو گیا ایک سال ہو گیا انہوں نے کہا تھا کہ چار ہزار ارب کی جگہ پہ ہٹھ ہزار ارب ہم اکٹھا کریں گے ٹیکس اب مجھے بتائیے کہ اتنا بھی نہیں ہو سکا جتنا ہم نے کیا تھا آخری سال میں ہم نے انتالیس دو ارب کیا وہ پیسے بھی پورے نہیں ہوئے حالانکہ روپیہ جو ہے وہ پینتیس چالیس فیضت ویلیو ہو گیا اب یہ روپیہ کی وہ ویلیو نہیں رہی لیکن اتنا بھی پیسہ کٹھا نہیں ہوا آپ مجھے بتائیے آج امنیسٹری یہ امنیسٹری کے خلاف تھے اس وقت ہم نے ہمارے ہاں کوئی آپ دیکھیں نا مجھے بتا دیجئے نا اصول کی بات کریں ہم نے جو باتیں کی یہ آج اس پہ قائم ہے ہم کہتے تھے آئی ایم ایف کے پاس جاؤ ہم خود بھی گئے اور ان کو بھی پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس جاؤ یہ نہیں یہ کہتے تھے آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو خودکشی کر لیں گے انہوں نے اپنے اپنے موقف سے ہٹ گئے یہ امنیسٹری ہماری کی محالفت کرتے ہیں لیکن اس میں کیسا ہے آپ تو ایک ارنیسٹری کو سمجھتے ہیں آج یہ ساتھ حضر حالانکہ بڑی سختی ہیں پانچ سال پکڑ لیں گے میں تو ملک کا اچھا اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری غلطیاں بھی ہوں گی ہم کوئی فرشتے نہیں تھے ہمیں بھی اور بہتر کام کرنا چاہیے تھا میں نے اپنی تقاریر میں کہا ہے دیکھو انڈیا ہم سے مجھورہ کرتا تھے میرے ڈاکٹر محبول لک صاحب ذاتی دوست تھے اور مجھے پتہ ہوئے وہ بتاتے تھے کہ منمون سنگھ انڈیا کے فائنانس منسٹر سے کیونکہ یہ دونوں آپ میں کلاف فیلو تھے منمون سنگھ و ڈاکٹر محبول لک وہ منمون سنگھ ہم سے پوچھتے تھے ڈاکٹر صاحب سے کہ ہم اپنے ملک آپ کا ملک آگے جا رہا ہے ہم اپنے ملک کو آگے کیسے بڑھائیں اس وقت حد ہو گئی ہے ایک دوسرے کے اختلاف کی ہم لوگوں کا خیال کریں ہم عام آدمی کا خیال کریں سو عرب روپے کا فرق پڑھتا ہے ہم نے چھالیس روپے فرق پڑھ گیا پانچ روپے کے پانچ سو عرب کا فرق پڑھ گیا پہلے اوپر کیا جی درست کہہ رہے ہیں مجھے صرف یہ بتائیے آپ تو ایکانومی کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کیسے ساتھ لیکن یہ جب آپ کہہ رہے ہیں ابھی آپ نے فرمایا کہ ہم تو کہہ رہے تھے کہ پہلے دن ہی آئی ایم ایف کے پاس جائیں دوسری طرح آپ کہہ دیں کہ ہمارا آئی ایم ایف کا پروگرام بڑا سکسیسول رہا اور ہم نے ایکانومی کو بڑا زبردست کیا اب جب آپ نے ایکانومی کو زبردست کیا اور آپ کا پچھلے پروگرام بہت اچھا رہا تو پھر پاکستان کو آپ دوبارہ آئی ایم ایف بھیجنے کے لیے کیوں سے جیس کر رہے تھے کہ آپ کو دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا چاہیے اگر ایکانومی اتنی اچھی کر کے گئے تھے آپ آئی ایم ایف تو ہم جی آئی ایم ایف تو ہم کوئی اکیس بائیس بار جا چکے ہمارے ہاں جو ملک ہے نا لیکن وہ تو سال ڈاٹھ ساپ نے کہا تھا نا کہ آخری دفعہ گئے ہم آج میں آپ کو بتاؤں گا انہوں نے آکے کہا کہ ہم اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں گے جو خود انہوں نے ٹارگیٹ رکھا تھا نا دیکھیں بات آپ کو یہ کرنی چاہیے جو میڈیا کو بات کریں وہ جو حقیقت ہے انہوں نے جو خود ٹارگیٹ رکھا تھا اخراجات کا آٹھ سو ارب رویہ زیادہ خرچ کر دیا اب جو سال کلوز ہوا جو انہوں نے عامدن کا رکھا تھا تخمینہ اس سے چھے سو ارب کم حاصل ہوا سی سی بات ہے چھے سو ارب عامدن کم حاصل ہوئی ٹارگیٹ سے اور آٹھ سو ارب رویہ خرچہ زیادہ کر دیا تو خود تو انہوں نے خراب کر لیا ایک سال میں اور اگر معاملات ایسے تھے دیکھئے یہ بالکل ٹھیک ہے ہمارا بھی ہم کوئی فرشتے نہیں تھے ہم نے بھی ہمیں بھی دیکھئے میں ایکنامک کی بات کرتا ہوں میں نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی پرفیکٹ ہم نے کام کیا ہم تو مقابلہ میں کر رہا ہوں ہمیں بیلنس جو یعنی آپ نے برا کام کیا اس لیے بڑھایا کہ ایکسپورٹ نہیں برا نہیں کیا ہم نے بھی کوشش کی ہمیں اور اچھا کرنا چاہیے تھا یہ بھی کوشش کر رہے ہیں برا کوئی بھی نہیں ہے ہر کوئی اپنی سنسیاریٹی دے کام کر رہا ہے ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے دیکھئے میں آپ کو بتاؤں نا کہ یہ جب تک ٹیکس بھی ہوگا اور جب تک ہمارے ہم اپنے اداروں کی قدر نہیں کریں گے دیکھئے دنیا کے دوسرے ملک آگے بڑھ گئے نا ہم لیکن جگڑا کر کے یہ نہیں کر سکتے میں ایک آنومی پر ٹھوٹی سی بات آخری سرمن میں کرنا چاہ رہا تھا رمیش کمار صاحب میں چاہ رہا تھا ہم امینسٹری پر بات کرتے ہیں لیکن پہلے جو میں نے گفت کو شروع کی تھی یہ فورر بلوکس والی یہ پارٹی جو ہے وہ ایک پارٹی کو کمزور کر کے دوسری پارٹی کو سپورٹ کرنا یہ آپ پر عزام آپوزیشن یہ لگا رہی ہے اور رانہ سناؤلہ صاحب نے بھی آخری بات یہ کی تھی گرفتاری سے پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں گھراؤ کروں گا ان لوگوں کے گھروں کا جو پارٹی کے ساتھ بے وفائی کریں گے اور ان کا بھی یہ خیال تھا اور شہباز شریف صاحب کا اور واقعی رہوں کا کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ زبردستی کر کے اپنے ساتھ میں لائے جا رہا ہے تو یہ کوئی اچھی روایت قائم نہیں ہو رہی اگرچہ یہ پہلے پہلے بھی ہوتی رہی ہے لیکن اب یہ تو نئی پارٹی ہے تو تبدیلی کے علم بردار ہے تو یہ جمہوری روایت نہیں ہے یہ جمہوریت کے لیے کوئی صحت مند چیز نہیں ہے یہ بہت اچھی روایت قائم نہیں کری پی ٹی آئی یہ کہہ رہا ہے آپوزیشن کا پہلی چیز تو یہ کہ اس فرق پی ٹی آئی کو پنجاب میں چاہے فیڈرل میں کسی جگہ پہ کوئی نمبرنگ گیم کے حوالے سے میمبروں کی ضرورت نہیں ہے نہیں فرق تو پڑتا ہے نارمیشنوہ صاحب یہ تو صحیح آپ کی بات لیکن یہ ہے کہ ذرا بوٹھی میں جیب میں پندرہ لوگ ہوں تو آپ کے جو اتحادیاں وہ آپ کو ذرا بلیک میلنگ کرتے ہیں آپ ان کی بلیک میلنگ سے بچ جاتے ہیں یہ فائدہ تو ہوتا ہے نا اس کا سیاسی طور پر نہیں نہیں میں دوسری چیزیں دیکھیں اور دوسری چیز یہ کہ زبردستی ان چیزوں میں نہیں ہوتا ہے ایٹین تھامینمنٹ کے بعد ویسے بھی یہ فلور کراسنگ نہیں ہے مگر میمبران اگر آتے ہیں گورنمنٹ سے ملتے ہیں تو ان کے پیچھے دو وجوات ہوتی ہے ایک وجوات یہ ہوتی ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے گورنمنٹ کا ساتھ دینا اور دوسرا یہ کہ جو عوامی ایشیوز ہیں ان کے ریڈرسل کے لیے اپنے حلقے کے لیے آنا دو تیسری چیز یہ کہ اپنی جو پارٹی جس میں ہوتے ہیں وہاں پہ لیڈرشپ کو جو بھی بات بتاتے ہیں لیڈرشپ تھا ان کی بات کو نہیں سننا ویٹیش نہیں دینا اور لیڈرشپ کی غلط پولیسی کی وجہ سے ان کو خفا کرنا ہے یہ تین چار وجوات ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ یہاں سے ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں رائیوٹ ہوتی ہیں جہاں پہ خوش آمد کا کلچر ہوتا ہے جو خوش آمدی لوگ ہوتے ہیں جو خوش آمدی تقریریں کرتے ہیں پھر ان کو نوازہ بھی جاتا ہے وہ ہمیشہ پارٹی کے ساتھ جڑے ہوتی ہیں جس کا اپنا ایک ضمیر ہوتا ہے جس کی اپنی ایک بی این ہوتی ہے جو اپنی ایک سوچ رکھتے ہیں جس کو اپنی ایک مذہبی تعلیم بھی ہوتی ہے تو وہ ضرور سوچتے ہیں کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں کہاں جا رہے ہیں کہاں نہیں جا رہے ہیں اسے میں آپ کو اپنی مثال دوں یہ پاکستان کے لیے اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے مفادی یہ ہے مران خان کا ساتھ دیا جائے میں دو سال لاسٹ میں پی ایم ای لین میں تھا مگر کبھی میں جی آئی ٹی یا کبھی میں سپریم کورٹ کی طرف نہیں گیا کیونکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ اگر میاں صاحب کے پاس اوپر کیس ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ میں ہوں میاں صاحب کے ساتھ ہوں مگر ان کو کیسز کو خود فیس کرنا چاہیے مجھے نہیں جانا چاہیے یہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو دوڑے دوڑے گھاڑی کے آگے آتے تھے جیسے آج بھی آصف صاحب جاتا ہے آگے آتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ میرے خیال میں یہ پڑھے لکے معاشرے کے اندر ایک رول آف لا کے تحت جو بھی لیٹر ہو جس کی حوالے سے بھی جو کیس ہو اس کو خود کو فیس کرنا چاہیے اس حوالے سے نہیں آج رانہ سنالہ کا کیس ہے رانہ سنالہ کا کیس ہے رانہ سنالہ کو فیس کرنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے اگر رانہ سنالہ کے ساتھ زیادتی ہو پوری پارٹی کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے مگر رانہ سنالہ انوال ہے تو پوری پارٹی کو ایک ہی رول آف لا کی بات کرنی چاہیے تو کچھ اصول ہوتی ہیں بیسک پوائنٹس ہوتی ہیں جو ہونی چاہیے جس چیز کی کمی ہے اب آپ آجیں ایکانومی کے اوپر جو میرے بھائی نے بات کی دیکھیں آئی ایم ایف کہیں جو بھی تیار پروگرام آئے مختلف پروگرام آئے ایسی ہوتا گیا کہ پبلک پاپلر فیصلے کیے گیا کبھی پاکستان پاپلر فیصلہ نہیں کیا گیا جب بھی جو حکومت گئی اپنے کتابوں میں ایسی فگریں دیکھے گئی پھر مشہورت دیتی گئی کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں اور یہ آج سے نہیں ہوا بالکل جو منموین سنگ کی آپ نے بات کی یہ نائنٹیز کی باتیں تھی اس وقت پاکستان کا روپیا انڈیا سے زیادہ مضبوط تھا مگر اس کے بعد کیوں کی حکومت آئی پیپلز پارٹی کی حکومت آئی پی ایم ایل این کی حکومت آئی پندرہ سال جمہوری ایک تسلسل چلا ان پندرہ سال جمہوری تسلسل میں کسی نے بھی پاکستان کو سائی ٹریک کے اوپر لانے میں کامیاب نہیں ہوئے وہ ہمیشہ پبلک پاپولر فیصلے کرپشن منی لانڈرینگ یہ چیزیں ضروری مگر کبھی نہیں ہوا کسی نے کسی لیڈر کو آگے بڑھنا ہے جو عوام کو بھی فیس کرے جس کی اپنی کریجیبیٹی ہو اور جو ایسے پاکستان پاپولر فیصلے کرے جس کے ساتھ پاکستان کو سائی ٹریک کے اوپر لانڈرینگ اب وہ جو فیصلے ہیں عوام کتنا برداشت کرتی ہے انفلیشن کی کتنی گنجائش ہے آپوزیشن اس کو کیش کرانے کے لیے کتنا موبیلائز لوگوں کو کرتی ہے یہ ساری چیزیں مانا رکھتی ہے مگر اسپیشل خدا کی بلیسنگ ہوتی ہے جب آدمی آنسٹی کے ساتھ بڑھتا ہے میں سمجھتا ہوں ہم اگر رائٹ پرسن رائٹ جاپ اور آنسٹی کے ساتھ اگر آگے بڑھے تو عوام یہ میں ساتھ دے گی ہم نے بھی ماضی کی طرح گلتیا کی تو میں سمجھتا ہوں ماضی کی طرح ہم بھی ماضی ہو جائیں گی دور میں خیال ہے پچیس لوگ تو میرے ذہن میں ابھی ابھی آ رہے ہیں کہ میں ان کے نام لے کر آپ کو بتاؤں کہ یہ رائٹ جاپ رائٹ پرسن والی بات جو ہے یہاں پر وائلیٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی لیکن نام میں نہیں لیتا نہ بیس کی اتنی گنجائش ہے کیونکہ چار ماشاءاللہ اور اتنے آپ لوگ سب ایکسپیرینس بیٹھے میں آپ لوگ بات کرنے کے لیے لیکن آپ یہ اس فارمولے پر تو عمل نہیں کر رہے آپ نے تو بہت سارے لوگوں کو بہت سارے جوگوں پر ایڈجیس کیا ہے آپ دیکھیں گے کہ رائٹ پرسن آئی گیا رائٹ چلے میں ایک مختصر بے گئے رو ہوں آغا صاحب ذرا آپ بھی اور عم خیل صاحب بھی آپ بھی اس پر اظہار خیال کر دیجئے گا اور پھر اس کے بعد ذرا امنیسٹر سکیم کو ذرا دیکھ رہے تھے سٹیبل ہوگی پاکستان میں کتنی بہتری آ جائے گی اس پر بھی ہم باتچیت کرتے ہیں مختصر بریک لیلتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ خوش آمدید آغا صاحب یہ بتائیے کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں وی فورورٹ کیا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اپوزیشن کو لگتا ہے کہ بلکل پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ہے پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے لوگ پکڑ جا رہے ہیں اٹھائے جا رہے ہیں اس طرح ملک آگے نہیں چل سکتا اس طرح ایکانومی نہیں چل سکتی اس طرح سے آپ آگے چلا نہیں سکتے جب تک آپ اپوزیشن کو اعتماد بھی نہیں لیں گے مشورہ نہیں کریں گے تو بات آگے نہیں بڑھے گی دوسری طرف حکومت کو لگتا ہے کہ پہلی مرتبہ تو صحیح کام ہو رہا ہے کہ میرٹ پر ادارے کام کر رہے ہیں میرٹ پر لوگ پکڑ رہے ہیں ہم سے پوچھے بغیر اینف نے کاروائی کی رہا سناولہ کو پکڑ لیا تو یہی فارمولا ہے پاکستان کا آگے بڑھنے میں اور ایکانومی میں بھی آپ کو سخت فیصلے کرنے پڑھ رہے ہیں مشکل فیصلے کرنے پڑھ رہے ہیں لیکن ایکانومی کی بیسز کو ٹھیک کرنے کا یہی طریقہ ہے تو سر آگا صاحب کون صحیح کر رہا ہے اپوزیشن یا حکومت نہیں نہیں میں یہ ارز کر رہا ہوں میں پھر آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ دیکھئے ہمیں یہ سونچاں چاہیے کہ یہ جو ملک ہے اس کو ہمیں چلانا ہے آگے لے جانا ہے دیکھئے ہمارے پاکستان کے اطراف میں دشمن جوہنا بیٹھے ہوئے ہیں دوسری بات یہ کہ خود انٹرنال ایجنڈ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کو اندرنی طور پر کمزور کرنے ہی کوش کر رہے ہیں میں آپ سے پھر بھی یہ ارز کر رہا ہوں کہ دیکھئے بائی پرٹریزن پولٹس جو ہوتی ہے وہ ملک کو آگے لے جاتی ہے میں نے ابھی یہ لوگ سبا کا آپ کو بتایا کہ کتنی سخت ترین تنقی کی نیرند ہو دی لیکن اس کے بعد یہ کہ بعض ایشیوز پر دیا ٹوگیزر تو میں یہی چاہتا ہوں کہ ابھی قیسل شیخ صاحب فرمارے تھے بھئی ان جیسے لوگوں کو جو ہے نا آگے آنا چاہیے کیونکہ یہ بڑے ایماندار لوگ ہیں یہ کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں اور یہ ایکنومک سے بڑا ان کا عبور حاصل ہے تو میں صرف یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں عمران خان صاحب جو ظاہر ہے کہ ہمارے ملک کے وزیر آزم ہیں اور الیکٹیڈ وزیر آزم ہیں ان کو لوگ پپلر روڈ سے وہ آئے ہیں لیکن اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں صرف اکیلا اور اپنی ہی مطلب یہ کہ خیال سے کسی کو آگے نہیں مطلب یہ کہ گرفتار کرلوں گا یا خود تو وہ کہتے ہیں کہ حکمت میں انوال نہیں ہے لیکن اگر حکمت انوال بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ طریقہ جو ہے جمہوریت خلاف ہے یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے بلکہ کونفیڈنس بھی رہنے جائے اب دیکھیں انہوں نے خود کہا کہ شہباز شریف کی جو تجویز سی انہوں نے اس سے اتفاق کیا لیکن اب یہ ہے کہ باقی خود یہ تو ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بظاہر یہ کہتے ہیں کہ ہم نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں ان کو باہر نکلنا چاہیے ان کی صحت کا خیال لگنا چاہیے لیکن یہ یونائٹڈ نہیں ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کوئی بہران پیدا ہو کوئی بہت بڑا بہران پیدا ہو ملک میں تاکہ یہ جو ہے نا ان کے جو ڈوٹ مار کی ہیں انہوں نے دولت میں وہ کس طریقے سے چھپ جائے لیکن میں ہی سوچتا ہوں کہ دیکھیں جہاں تک حکومت کا تعلق ہے کچھ کڑوے فیصلے کرنے پڑیں گے کیونکہ دیکھیں اس طریقے سے جو چل رہا تھا پاکستان وہ نہیں چلے گا یہ ایک آئیڈیل اور بے رہم قسم کا جو احتساب ہے وہ ضروری ہے ماضی میں جن لوگوں نے حکومتیں کی ہیں کمیشن بھی بن گیا کہ وہ کمیشن فیصلہ کرے گا کہ انکوائر کرے گا کہاں سے پیسے آئے جو کرزہ لیا گیا وہ کہاں پر خرچ کیا کتنا پیسہ آیا کتنا خرچ ہوا باقی کہاں گیا یہ جو بے رہم قسم کا حساب ہے یہ ضروری ہے یہ جو آصف زہداری صاحب کہتے ہیں کہ بھئی ماضی کو چھوڑیں آگے بڑھیں ملک کو آگے لے کر جانا تو آگے چلیں پچھلا حساب کتاب چھوڑیں تو پچھلا حساب کتاب چھوڑ کر آگے بڑھنا یا پچھلا حساب کتاب کر کے آگے بڑھنا ہم نے کولم دونوں کے بارے میں لکھا تھا میں نے کولم لکھا تھا شہباز شریف صاحب کے آصف زہری صاحب کے بارے میں میں نے کہا کہ جو یہ جملہ کرنے دی یہ قتل ہے جس کے کہ ان پر کیا الزامات ہیں وہ تو بعد دیں کوٹ ثابت کرے گا لیکن واقعی صحیح بات ہے کہ وے فارڈ کیا ہے وے فارڈ یہ ہے کہ ہماری درمان اتحاد ہونا چاہیے پولٹیکل پارٹیز کے اندر اور پھر اس کو آگے لے جائیں آج جو اپوزیشن میں ہیں یہی کل حکومت بنائیں گے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کے ذہن میں اگر یہ بات ہے کہ عمران خان صاحب پولٹیکل پارٹیز کو منیمائز کر رہے ہیں یا ان کی سٹینٹ کو منیمائز کر رہے ہیں یا ان کی حیثت کم کر رہے ہیں یاد رکھئے پاکستان صرف پولٹیکل پارٹیز سے چل سکتا ہے اگر پولٹیکل پارٹیز کو آپ نے منیمائز کیا ہے ایسا کر رہے ہیں اماران خان کا ترگیٹ اکنٹ پولٹیکل پارٹیز میں دیکھیں میں یہ جملہ نہیں کہوں گا میں تو دوسری بات کر رہا ہوں ایک پولٹیکل اکنومی کی بات کر رہا ہوں پولٹیکل اکنومی یہ ہے کہ پولٹیکل پارٹیز ہی ملک چلاتی ہیں تو اگر یہ ہے کہ کوئی شخص ہی سمجھ رہا ہے کہ ہم پولٹیکل پارٹیز کو آٹا کے اپنا ملک کا نظم erreicht چلا لیں گے بہتری کر لیں گے میرا خواہل ہے یہ ممکن نہیں ہے let political parties come together and they solve the problem if they will not go to solve the problem naturally یہ اس قسم کی جو کشیدگی ہے لڑائی ہے عداوتیں ہیں نفرتیں ہیں یہ میرا خال ہے ملک کو اور اس کی اثرات جو ہے معاشرے پہ پڑھ رہے ہیں سماج جو ہے وہ بسمت ہو گیا ہے کہ بھئی کیا کر رہا ہے ہماری ساسدہ یہ آگر یہ فارمول ہے آٹھ بجے کے بعد سے کیسا شیخ صاحب کی یہ امنیسٹیس کی مکامیاب رہی یا ناکام رہی اس لحاظ سے تو آپ شاید کہیں گے لیکن اب آج یہ فواد چودری صاحب کی ٹویٹ تھی اور اس پر ایکشن شروع ہو گیا ہے مسلم نیون کے سینیٹر چودری تنویر کی تقریباً سات ہزار کنال رازیز پر مجتمل جو بے نامی جائدہ تھی وہ پکڑے گئی ہے اور جو ایکشن کا وقت جو ہے وہ آن پہنچا ہے انہوں نے یہ کہا تو اس لحاظ سے تو شاید جو وعدہ حکومت نے کیا تھا کہ اگر آپ ڈیکلیر نہیں کریں گے تو پھر حکومت حرکت میں آئے گی اور ہم آپ کو پکڑیں گے شاید اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے بڑے پیمانے پر پکڑ دھکڑ ہو سکتی ہے تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھنے کامیاب ہے ناکام ہے جی دیکھئے میں سمجھتا ہوں اگر کامیاب نہیں رہی لیکن پھر بھی یہ ضروری تھا میں اس کی فیور میں ہوں جو انہوں نے امنیسٹی دیئے میں اس وقت بھی فیور میں تھا حالانکہ دیکھئے ہم نے جو اپنے پیسے وائٹ بنائے ہیں یا جو ہم نے اپنی پونجیاں بنائی ہیں تو تیس فیصد ٹیکس بڑا ہے آج کے لوگوں کو دو تین فیصد سے مکہ ملا ہے لیکن میں تب بھی فیور میں ہمارے ساتھ میں انساب بھی ہے ہمارے وقت میں اسد عمر یہ کہتے تھے کہ جو ٹیکس نہیں پی کرنے والے چور ہیں ان کو فیدہ دیا جا رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں ملک کے مفاد کے لیے اگر ان کو فیدہ دیا جا رہا ہے اور ہمیں لقصان بھی ہو رہا ہوا کہ ہم نے زیادہ پہلے ٹیکس بڑا تب ہی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ یہ اب بھائٹ ہونا چاہیے لوگوں کو اکانومی میں آنا چاہیے تاکہ کام شروع ہو لیکن میں فیور میں ہوں میں پہلے بھی فیور میں تھا آپ بھی فیور میں ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اب یہ اگر صرف اور آپ اس کی فیور میں نہیں ہے صرف اپوزیشن والے کو پکڑیں گے لیکن یہ بات کمپلیٹ کرنے دے ملک میں اس وقت چار ہزار چار ہزار ارب روپے سالانہ کی کرپشن ہو رہی ہے یہ میری فیگر کئی بار عمران خان صاحب نے جنسوں میں ریپیٹ کی ہے چار ہزار ارب روپے ملک کی اکانومی کا آٹھمہ حصہ کرپشن ہو رہی ہے جس میں سمگلنگ بھی ہے جس میں رسولت بھی ہے جس میں مرس اپروپرییشن بھی ہے جس میں جو لیٹ ہو رہے ہیں یہ جو لیٹ منصوبے ہوتے ہیں وہ بھی نقصان ہے لیکن ہم سب کو ٹھیک کرنا ہے جمبہ راستہ ہے جو تیہ کرنا ہے بہت مشکل راستہ ایفر کرنا ہے بہت شکریہ میرے پاس وقت ختم ہو گیا کیسے چیخ صاحب آپ کا بھی اور باقی تمام امانوں کو بھی شکریہ مجھے جازی ناظرین اللہ حافظ